تو اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں پر شفٹ اے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا یہاں پر میرے پاس ہے ایک کیوب اور کیوب کے بعد ہے اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں اپ کی طرف لے کے جاؤں گا اور n پریس کیا ہے تو میرے پاس c menu open ہو گیا تو یہ dimension ہے یہ ہم نے کرنی تھی 4.5 اور اس کے بعد جو یہ ہے یہ بھی 4.5 اور جو یہ تھی ہمارے پاس کتنی تھی 3 تھی ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے اب ہمارے پاس جو ایک human direction ہے جو ہم لوگ نے ایک skeleton رکھا تھا وہ almost یہ کمرہ چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ بڑا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے دوبارہ ایک لے لیتے ہیں کیوب لے لیتے ہیں اور کیوب لینے کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو اس کی height ہے وہ تقریبا ہوتی ہے صحیح ہے بندہ مرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کمرہ چھوٹا ہے اس وقت ٹھیک ہے اس لیے میں نے یہ human رکھا تھے یہاں پر تو یعنی کہ یہ دو قدم کے بعد تو نہیں ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس اگر یہ چلے گا یہاں پر تو یہ نہیں ہوگا تو اب ہم لوگ اپنے کمرے کے ورد کو بڑھا لیتے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے 18 فٹ تک لے جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو 18 فٹ تک لے کے جا رہے ہیں تو یہ تقریبا 5.4 x 5.4 کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ساڑھے پانچ میٹے کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے 5.5 x 5.5 یہ کچھ بہتر مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کچھ ٹھیک ہے اتنا تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اتنا ہی پاس آفیس بھی ہے اور ہم لوگ اسی کو اب لے کے چلتے ہیں تو اب میرے پاس سالٹ آگیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگوں نے جو ہمارے کمرے کی ہائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہونچی نہیں ہوگی ہے یہ والے کمرے کی جو ہماری ہائٹ ہے یہ 2.5 اگر ہم کریں نہیں ٹھیک ہے پھر پنکھا لگے گا اس کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ذرا تھوڑے سکیلنگ کا کام ہوتا ہے اس کو ذرا بڑا ضروری جو ہوتا ہے مدی نظر رکھنا پڑتا ہے اوکے یہ چیز آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے ابھی فیلال اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ نے اس ڈرائنگ کو بلاک آؤٹ کرنا ہے بلاک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈرائنگ کو توڑنا شروع کرنا ہے اور آپ نے اس کو حصوں میں بنائے گی کلیر ہے یہ چیز اچھا تو اب ہمارے پاس آگیا ہے سکیل اس کو میں سیف کر رہا ہوں اور سیف کرنے کے بعد اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو لے کے چلنا شروع کریں گے تو اب ہم لوگ نے سٹارٹ ہی کے اندر یہ میرے پاس ہے وال تو میں یہاں پر نیو مٹیریل بنا دوں گا اور اس کو ہم لوگ کر دیں گے وال اور اس وال کو میں ایک یونیک کلر دے دوں گا یہاں پر یہ مرے پاس کلر آگیا اس کا ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں مٹیریل پریویو تو ہوا بہت در بلکہ اس کو ہم لوگ کر دیں گے یہاں پر رینڈم اور ہم لوگ رینڈم لی یہاں پر جو بھی چیز بنائیں گے وہ کلر اس کا آٹومیٹک رینڈم ہو جائے گا اس لیے ہم لوگ کو چیزیں دھوننے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی ٹی پریس کرنا اور اس کے بعد فیس پریس کرنا اور یہاں پر میں نے کیا کیا یہ میرے پاس ہے چھت کا حصہ اور میں یہاں پر آج کر دوں گا پی پی سے ہوگی جو سیلیکشن ہے وہ آپ کی ہو جائے گی سیپریٹ آپ لوگ جب دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو یہ جو اوبجیکٹ آپ کیسے علا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو فیلال آپ اٹھائیں اور یہاں پر رکھ دیں اور ابھی ہمیں نہیں چاہیے تو اس کا کیا نام ہے یہاں پر کیوب ہے تو آپ اس کو اوپر دبائیں گے ایپ ٹو اور اس کو آپ کر دیں گے روف ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم لوگ نے اس کا نام رکھتی ہے روف اور یہ میرے پاس ہیں وال اور ابھی بھی جو ہمارے پاس ابھی بھی جو ہمارے پاس جو ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم لوگ نے جو ہمارے پاس ایک آ رہی ہے فلور اس کو الگ کرنا ہے ہم دوبارہ فیس میں جائیں گے فلور کو سیلیکٹ کریں گے اس کو ہم کریں گے پی اور سیلیکشن آپ کے پاس الگ ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اپنے فلور پر کلک کریں گے اور ایف ٹو پریس کریں گے اور یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے فلور تو یہ ہمارے پر فلور آ گیا یہ بات کلیر ہوئی اس کے بعد ہم لوگ سو کر دیں گے سیف اور اب ہمارے پاس آبیزلی وال کے اندر ایک تھکنیس ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنے اس کو تھکنیس دینی ہے تو لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو چیز بنانی ہے وہ ہے ہمارے پاس تو come to your reference drawing تو ہمارے پاس reference drawing کے اندر یہ ہے کہ یہ entrance اور اس چکر پر ایک دروازہ اس نے نکالا ہوئے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ یہ consider کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک entrance point آ رہا ہے وہ کون سا ہوگا یہ بڑی بطمیزی ہے اب یہ پتہ نہیں کدھر گیا آ گیا نظر آ رہا ہے آپ سب کو ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ یہاں رکھتے ہیں فیلال یہ میرے پاس ہے دور اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے دور اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ اس کے entrance point ہے میں تیلڈر پریس کر رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس فرنٹ ہے یہ فرنٹ ہے تو ہم لوگ یہاں پر دور نکالتے ہیں تو دور نکالنے کے لئے اب ہم لوگ کیا کرنا پڑے گا ہم لوگ کیا کریں گے اس جگہ پہ آئیں گے اپنے ہیومن سکیلٹنگ کو سکھیں گے اور آج میں اپنی ایک چیز اوپن کر رہا ہوں اس کا نام ہے وائی فریم تو میں اپنے اس میں آ رہا ہوں اور میں نے یہاں پہ اپنا وائی فریم اوپن کر دی تاکہ میں اپنے وائی فریم کو دیکھتا رہا ہوں then میں اب یہاں پہ کروں گا tap اور یہاں پہ جاؤں گے edges پہ control r press کروں گا اور اس کو میں یہاں پہ چھوڑ دوں گا تو یہ میرے پاس جو ہے میرا snap on کر رہا ہوں اور اس کا میں جو vertex snap ہے اس کا میں یہاں پہ on کر دوں گا اب یہاں اس کو فلا برداشت کرو اب یہ اس کو کوئی لیکچے مرے disturb ہو رہا ہے اچھا اب میں نے کیا کیا اس کا یہاں پہ میں گیا اور اس کو میں نے کر دیا vertex snap اور vertex snap کے بعد میں نے اس کو align to rotation target کر دیا اور اب میں کیا کروں گا یہاں پہ میں نے اپنا دوبارہ edge پہ click کیا اور اس کو میں نے click کرنے کے بعد اس کو میں نے اس کے head کے vertex کے ساتھ snap کر دیا لیکن کبھی بھی جب انسان آتا دروازہ اس کا ٹکڑ نہیں کھا رہا ہوتا اس کے دروازہ کافی margin ہوتا ہے تو لہٰذا ہم لوگ اس کا جو ہے اندازے سے فیلحال یہاں پہ رکھنے ہیں scaling میں ہم تھوڑا سا بعد میں کام کریں گے لیکن بالکل scale چھوڑنا بھی نہیں ہے ونہاں ڈرائنگ ہماری خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کہ اتنا تو ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور انچہ لے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو اوکے اب ہم لوگ کر رہے ہیں control r اور اس کے بعد ہم لوگ دو لوب ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اور اس وقت میں snap off کر رہا ہوں یہاں پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے اچھا دروازہ ہوتا ہے یہ تقریبا ہے ساڑھے تین فٹ کا تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ساڑھے تین فٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے تقریبا 3.5 تو یہ بنتا ہے 1 میٹر کا آپ کا دروازہ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے ہم لوگ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم لوگ یہاں پہ کریں گے shift a اور یہاں پہ لے آئیں گے cube اور cube ہم لوگ دوبارہ snap on کر دیں گے اور ہم لوگ اس cube کو اٹھا کے g press کروں گا اور میں اس کو یہاں پہ رکھتوں گا تو i think یہ بہت بڑا ہی دروازہ ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس آ گیا دروازہ یہ کافی بڑا دروازہ ہو گیا i think it double door کہہ رہا تو یہ ہم لوگ 3 feet کا ہی لگائیں گے یہاں پر 0.91 ہے ہم لوگ اس کا half کر لیتے ہیں اچھا اچھا دو ریڈی ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ نے دیکھنے کھڑکیوں کے تارگٹ کیا ہیں دو کھڑکیاں نکی انسا آپ نے ٹھیک ہے ہم دونوں کے بنائیں گے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ کلک کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پہ کنٹرول آر کیا اور دو کلک کیے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر s x کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم کنٹرول بی کر دیں گے بلکہ ہاں جی کنٹرول بی کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے یہ کہ ہمارے پاس کھڑکیوں کے ٹارگٹ آگئے ٹھیک ہے کنٹرول آر کیا دو دفعہ میں نے لوگ ڈالا اس کے بعد میں نے رائٹ کلک کیا سکیل میں نے کیا اس کو x x کی طرف اگر آپ کی طرف y آرہا وائ کر دیجئے گا اس کے بعد میں نے کنٹرول بی کیا یہ بیول اس نے اوپن کرنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے میں بڑھاتا جاؤں گا لوگ بڑھتے جائیں گے وہی بیول ہے آپ کی کمانڈ ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹرول آر کریں گے اور میں نے لوپ اس کے یہاں ڈال لیں اس جگہ پر اور اب میرے پاس وینڈو آگئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آگئی اور یہ بھی آگئی ان دونوں کو shift press کروں گا p press کر دوں گا selection آجے گی اور اس کے بعد اس کا نام رکھتیں گے ہم وائن ٹی اور وی ایس وینڈوز ٹھیک ہے یہ چیز میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمٹ میں آگئی ہے اچھا اس کے بعد اب ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس پروپس ہم لوگ بنانا شروع کریں گے اچھا اب آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ یہ کمرہ ہمارا تھوڑا چھوٹا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کریں گے اب دوبارہ ہم لوگ آئیں گے اس کو g press کریں گے اور اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے اس سارے کے select کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ vertex میں جائیں گے یہاں پر میں آ رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے کیا کیا میں چلا جاؤں گا wife name میں سارے کو select کروں گا اور ہلکا سا ہم باہے کے طرف track کر دوں گا تھوڑا سا اور کر دیں یہ تقریباً اب 20 فٹ تک چلا گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کی problem ہے تو آپ لوگ اس کو اس طرح modify بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں فیلال دوبارہ اس کو جاؤں گا اور اس کو میں یہاں پر الگ کرنا شروع کروں گا اور اب میں نے اپنی چیزوں کو thickness دینا شروع کرنی ہے تو یہ میرے پر دوبار ہے آئی تھنک اس میں اور تو کوئی کام نہیں ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر ہم لوگ جائیں گے modifier میں اس کے بعد جائیں گے solidifier میں solidifier میں آگے اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے thickness دینا شروع کریں گے باہر کی طرف اندر کے ہم لوگ نے scaling خراب کرنا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے even thickness اور ہم لوگ باہر کی جانب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو thick کر دینا ہے 0.2 کر دیں گے minus 0.2 کر دیں گے اس کو ہم لوگ زیادہ ہی ہو گیا 0.1 ٹھیک ہے minus 0.1 کر دیں گے اس کو تو یہ باہر کی طرف ہمارے پاس thick ہو گیا اور اب آپ لوگ یہاں پر thickness میں نظر آنا شروع ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے apply کر دیں اس کو anything else ٹھیک ہے اچھا ctrl s کر دیں واپس ضروع دے کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں دروازے کے اندرہ کو ایک چکھاڑ سی نظر آ رہی ہے ہم لوگ اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے shift edge کر دیتے ہیں تو جو چیزیں آپ کی ساری hide ہو جائیں گے صرف یہی رہے گی ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی جو ایک باہر کی چکھاڑ ہم لوگ وہ بنا رہے ہیں بلکہ ہم لوگ alt edge کر لکے ہم لوگ اسی کے اندر یہ چیزیں نکالتے ہیں تو یہ shift edge میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہیں object تو ہمارا pivot ہے تو ہمیں کہاں چاہیے ہم اس کے center میں چاہیے right click کریں گے object میں آ جائیں گے object کدھر ہے یہاں پر غائب ہو گیا group selection shape vertex set origin origin to geometry اور آپ نے کیا کرنا آپ نے جانا ہے اس کے phase میں head press کرنا ہے اور فیلال میں اس کو center پہ رکھوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے اس کے center میں تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سا stylize رکھ دینی ہے تو ہم لوگ نے اس کو کس طرح بنانا ہے میں shift D کر رہا ہوں اور اس کی میں y axis کی طرف copy نکال گراند کنٹرول R کر دوں گا میرا خیال ہے اتنی کافی ہے اتنی کافی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ کر دیں گے face اس کو delete کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس area آگیا help press کر دیں گے extrude کر دیں گے extrude بہر آجائے گا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آگئی سب کو اور یہ چیز تھوڑی سی بہر ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے کیا کرنا اس کو بھی آجیں گے ساری چیزیں اور یہ جو میرے پاس ہے اس کو کیا کریں گے جی پریس کر دیں گے اور واپس اس کو گرائب کر دیں گے اس جگہ پر اور اس کو ہم ٹاپ سے دیکھیں گے اور ہم لوگ نے اس کو یہاں سے اتنا حصہ نکال لیا ٹھیک ہے اور اور آئی ہوپ کہ اتنا حصہ کافی ہوگا اس کا اتنا ہم لوگ یہی کام کرتے ٹھیک ہے یہ ایج پہ آگئے ہیں کنٹرول آر کر رہا ہوں میں نے کیا کیا پورا لوپ اس کے یہاں پر ڈال دیا یہ چیز سمجھ میں آئی ہے یہ سمجھ میں آئی ہے میں نے پیچھے سے اس کو وہ کر دیا اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں یہاں پر اس کا loop ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ loop ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں alt اچھ کر رہا ہوں واپس لے آئے ہوں میں نے tab press کیا اور اس پہ کلک کیا اور اس پہ کلک کیا نہیں نہیں shift press کرنا ہے نا کیا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں سے alt e extrude along to a normal اور یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی اچھا دوبارہ ہم لوگ اس کو کریں گے shift اچھ بلکہ alt shift shift اچھ اور ہم لوگ نے کیا کرنا ہے میرا تو اس وقت دل چاہ رہا کہ میں تھوڑا تھا نا میرر لگ دوں اس مجھے بڑی یاد آرہ تھی اس کی آج اور اس کو کر دیں گے کلپ انگ اور اس کو ایڈیڈ میں لے جائیں گے help press کر لیں گے add in میں لے جائیں گے help press کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس اچھا یہ نظر نہیں نہ آرہا یہ اس کی وجہ سے نظر نہیں آرہا یہ میں فیلال میں یہ بن کر رہا ہوں ہمارے پاس میں دوبارہ یہ آن کروں ہم ہم لوگ نہ دازے سے سو یہاں لے آتے اس چکا اس کو کر دیں گے apply اور یہاں لیں گے ورٹیکس میں shift tap ہے نا آپ کا جو snap ہے وہ on off ہوتا ٹھیک ہے ساری وہی command ہے میں کوئی extra command نہیں پڑھائی اور اسمان صاحب کیا ہوگیا آپ کو کدھر پہنچے ہوئے اچھا جی میں آرہا ہوں ایچ پہ ایچ پہ آنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو کر دیا ایکس اور اس کو ہم کر دیں گے ڈیزول ویجز ایکس ڈیزول ایچ کر دیں ڈیلیڈ کر دیں چلیں خیال کو چھوڑ دیں اب ہم نے کیا کر سٹائلائز رکھ دینی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر جائیں گے اور اس کو لگا دیں گے یہاں پر آکے بیول تو یہ آپ کے پاس آجائے گا تو یہ جو بیول کی جو اس وقت آرہی 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 ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں سب سب پہلے کریں کنٹرول اے اور اس کو کر دیں گے ہم لوگ scale اب اس کو لگائیں گے بیول ٹھیک لگے گا ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے دو ہم لوگ ویلیو دے دیں گے اور جو یہ ہے ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ بنا رہا ہے ٹرائز کے اندر ٹرائز بن دی تو آپ نے کیا کرنا ہے angle ہے اس کو کر دینا ہے یہ کیا ہو جائے گا بلکل بیلنس ہو جائے گا یہ پر آکے ٹھیک ہے geometry ہے آپ کی sharp ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے فیلال right click کر دینا ہے یہ پر ہم لوگ کیا کریں آلٹ ایچ سے آپ کا unhide ہوتا ہے اب ہم نے اس door کے مطابق کرنا تو ہم لوگ کیا کریں گے وائل فریم میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ وائل ٹیکس کو پکڑ رہے ہیں سنیپ آپ کا on ہے تو آپ نے یہاں پہ سنیپ کر دیا آپ نے یہاں پہ اس کو سنیپ کر دیا اس کو یہاں سنیپ کر دیا اور اب آپ نے اس تروازے کی شیپ نکال لی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ edge میں control آ رہے ہیں تو فیلحال میں خود سے ایک random سی شیپ جو ہیں جنریٹ کر رہتا ہوں رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لوب میں نے کچھ جو ڈالے ہیں اس کو کچھ تھوڑے بات سمجھ بھی آیا ہوگا آپ کو کہ میں نے صرف لوب ایٹ کی ہے اب میں فیس میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے ہے مرے بیول تو اگر ہم اس کو بیول کر دیں گے تو یہ مرے باس بیول اس طرح نکال رہا ہے ہم یہوالا بیول نہیں نکالنا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے نکالنا ہے ایکسٹوڈ آرٹ ای کر دیں گے اور ایکسٹوڈ کر دیں گے بلکہ ہم سیدھا سیدھا ایکسٹوڈ کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ کر دیں گے ایس آرٹ ایسے ایسے ہو رہا ہے ابھی جو ہے نا آپ اس کو کرنے اس طرح یہ نا کافی زیادہ باہر آ گیا ہے ٹھیک ہے ایل پریس کر رہا ہوں ایچ پی آگے ہم لوگ سارے ایس کو ہم لوگ سیلیٹ کر لیں گے اور اسے ہم لوگ کر دیں گے ایکسٹوڈ ایکس کی طرف اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے اپنے دوست کے پاس اس کرے لیں گے ہم میرر ہم لوگ سارے ایسے ہو رہا ہے 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 سارے ایسے ہو رہا ہے وہ اصل میں اوریجین ہی اچھ جگہ تھا یہ ہو گیا کنٹرول اے اس کو کر دیں گے سکیل اور یہ ایسے ہی رہے گا تو لہٰذا آل ٹیچ کریں گے واپس ہمارا ایریا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے آج ایک حصہ درائنگ کا اس کو کرنے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو کرنے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا جواب ہے آپ کے پاس یہ رہا اگر آپ کے پاس یہ کیوب ہے آپ نے اس کو سکیل کیا ہے ایکس سے اور آپ نے اس کو سکیل کیا ہے وائے کی ضائف ٹھیک ہے اب آپ اسے لگاؤ بیول میں کنٹرول بی کرتا ہوں یہ بیول کیسے لگا رہا ہے تم دیکھو بیول کے طریقہ دیکھو غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا یہ اس کو میں شیفٹ ٹی کر کے نا اس کے میں یہاں پہ کاپی نکال رہا ہوں اس کو میں کنٹرول اے کرتا ہوں یہاں پہ نا اس کی جو ٹرانسفورمیشن ہے نا اس کو میں کرتے تو سکیل اس کا کرتے تو تم زیرو ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر دیکھنا ہے ابھی اس کا سکیل کیا تھا اس نے اندر کی طرف نے اس کو پنچ کر دی ہے چھوٹا کی ہے تو اب ہم لوگ کریں گے اس کو کنٹرول اے ہم کہتے ہیں نہیں اس کا سکیل وانی رکھو یہ وانی ہونا چاہیے یہاں پہ ہمیشہ اب میں اس کے اوپر لگاؤں گا کنٹرول بھی یہ دیکھو یہ کیسے لگ رہا ہے بیول اب ایکول لگ رہا ہے اب اس کا بیول چیک کرنا لگ رہا ہے نا یہ دبا ہوا ہے اگر میں اس کو سکیل کرتا ہوں ایکس کی جانب اس کا بیول آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے واپس اپنے سکیل کی حالت میں جا رہا ہے اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے سکیل کے ٹرانسفرمیشن کو زیرو کرتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ان دونوں کا ایک ہی مٹیریل ہوگا اس کو ہم لوگ کر دیں گے مٹیریل میں جائیں گے اور یہ میرے پاس ہے یہاں کلک کر رہا ہوں پھر یہاں کلک کر رہا ہوں میں یہاں پہ جا رہا ہوں نیو پر اور یہ میرے پاس ہے ڈور ٹھیک ہے اس کو ہم نے سائن نہیں کیا یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے ڈور ٹھیک ہے نیو پر اصل میں سین بدہ کیا ہوئے یہ ہم نے ایسی کی مش میں سے لیا تھا وہ اس لئے وال کو بھی کاؤنٹ کر دیا اب اس کے اندر دو مٹیریل لگے ہوئے ہیں یہ دور ایک ہے اس دور پر لگا ہے وال کا بھی اس کو آپ ڈلیڈ کر دو گے یہ وال کا لگا ہے یہ دھیان رکھنا ہے اس میں یہ ہمارے پاس ڈرائنگ کا ایک ایسی ہے اس کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے ابھی جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ جو آگے نیکسٹ ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے اور چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بنانا ہے